نجائز ہتھیاروں کے خلاف پہلے سات مہینوں کے اندر سولہ آمز ایکٹ کے کیسز ریجسٹر کیے گئے تھے اس سال ہم نے اب تک ٹوٹل پچاس آمز ایکٹ کے کیسز ریجسٹر کی ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری جو سی آئی اے ٹو کی ٹیم ہے انچارج سابسپیکٹر ورندر کے نیتراتوں میں ان کو ایک اچھی کامیابی کل حاصل ہوئی انہوں نے ان کے پاس ایک مقبر خاص سے انفرمیشن آئی کہ کچھ لوگ ہتھیار کے بل کے اوپر واردات کو انجام دے سکتے ہیں جس کے اوپر ترنت کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ جا کے ریڈ کی اور جو ہماری ریڈنگ ٹیم تھی اس نے وہاں سے موقع سے چار بندوں کو اریسٹ کیا جو بندے ہم نے اریسٹ کیے ان کے ڈیٹیلز اس پرکار سے ہیں ششانک پانڈے یہ ادرش نگر گورتپور کینٹ کا رہنے والا ہے یوپی کا رہنے والا ہے دوسرا ساحل عرف بھگا یہ بھبیال کے اندر ہی رہتا ہے اور سرکاری سکول کے پاس اس کا مکان ہے اور تھانا مہیش نگر کا نواصی ہے تیسرے نمبر پہ اشمنی اور منیش یہ وشف کرما نگر مہیش نگر کا نواصی ہے چوتھا بنتی جو کی نیو پریت نگر ٹانگری باندھ کے پولیس ٹیشن مہیش نگر کے ایریا کا رہنے والا ہے ان چاروں کو کل بھبیال پولیس ٹیشن مہیش نگر کے انترکت ان کو کل گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درست کیا گیا ان میں جو چاروں اروپی ہیں یہ لارنس پشنوی گینگ اور جو گولڈی براد کا جو گینگ ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یہ لگاتار ان کے سمپرک میں تھے اور ان سے ہم نے بھاری ماترہ میں جو آمز ہیں وہ ریکاور کی ہیں ان چاروں سے ہم نے کل تین ویپن پسٹلز ہم نے ریکاور کی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے بائیس ایمیونیشن اس سے ریکاور کی ہیں بائیس اس کے علاوہ تین کھول برامت کی ہیں اور بائیس کارٹریج لائیب کارٹریج ہم نے ان سے برامت کی ہیں اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ جو چاروں ایکیوزڈ ہیں ان کا پرادک ریکارڈ ہے اس میں جو مین سب سے جو ان کا مین ماسٹر مائنڈ ہے وہ ششانک پانڈے ہے یہ یوپی کا رہنے والا ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی کیسز رہے ہیں یہ پہلے یہ ایک رابری جو ہمارے پڑاؤ چیتر کے اندر ہوئی تھی دوزار بیس کے اندر جہاں لگ بگ آٹھ نو لاکھ روپے کی اس نے لوٹ کی تھی اس کے اندر یہ پکڑا گیا تھا اس کے علاوہ جیپور کے اندر راجستان میں اس نے ایسی لوٹ پارٹ کی واردت کی تھی اور یہ ریسنٹلی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی یہ بیل پہ باہر آیا تھا اسی طریقے سے جو ساحل اور سبھگا ہے اور جو بنتی ہے یہ بھی پہلے مرڈر کے کیسز کے اندر رہے ہیں اور جو اشونی اور سمنیش ہے اس کے اوپر بھی پہلے لڑائی جگڑے کے کیسز رہے ہیں آج ان کو ہم نے مانیا کوٹ کے اندر پیش کیا تھا اور ان کو بھی پیش کر کے آج ہم نے پولیس رمانٹ پہ لیا ہے اور آنے والے ٹائم پہ ہمیں امید ہے کہ ان سے ابھی پوچھتاچ کے اندر کچھ اور کھلاسے ہوں گے ہمیں امید ہے کہ ان کی جو ویپنز کا سورس ہے اس کے ہم تہہ تک پہنچیں گے اور جو بھی آئے گا آپ کے سامنے رکھا جائے گا سار ان کے ویپنز پر کچھ خاص ٹوٹل چھے دن کی پولیس رمانٹ آج ملی ہے اور جو ویپنز ان سے ملے ہیں وہ پسٹلز ہیں جو پرلیمنری پوچھتاچ کے اندر ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ جو ششانک پانڈے نام کا بکتی ہے وہ ان کو لے کر آیا ہے مدیہ پردیش سے یہ لے کر آیا ہے ان کو اور اس کے پاس کئی اور ویپنز بھی تھے یہ ٹوٹل کل آٹھ ویپنز یہ لے کر آیا تھا جس میں سے تین ہم نے ریکاور کی ہیں اور کچھ اور اس کے انہیں ساتھیوں کے پاس ہو سکتے ہیں جو ہم ابھی گہنتہ سے پوچھتاچ کریں گے جو ویپنز ملے ہیں وہ ان کے اوپر سٹار کا مارک ہے اور ان کی جو ایکزیکٹ جو میک ہے اس کا ہم ابھی تفتیش کے اندر ان کا پتہ کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ یہ لارنس بشنوری اور جو گولڈی برارڈ کا گینگ ہے ان کے ساتھ یہ سنبند رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ سمپرک میں رہے ہیں اور یہ یہاں پہ کسی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے ابھی ہم نے ان کا چھے دن کا پولیس ریمنٹ لیا ہے اور ہم آنے والے ٹائم کے اندر ان سے پورا ان کا ہم چھوک کر جو ہے ان کا وہ کھلیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی کس مقصد سے یہاں پہ گئے ہیں